اسلام علیکم پیاری بہنوں ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں تو آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ٹروزر کا نہایت ہی پیارا ڈیزائن بہت ہی ایزی سٹیپ بائی سٹیپ اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے میری ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھنا ہے تو آئیے اب ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں حوصلہ آفزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ تو سب سے پہلے میں نے یہ فیبرک لے لیا ہے جس کے نیچے میں نے بکرم بھی پیسٹ کر لیا ہے اس کی جو میں نے چڑھائی لی ہے وہ میں نے ساڑھے تین انچ لی ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ میں نے اپنے پونچے کے مطابق لی ہے ایک ایک انچ کے فاصلے پار اب ہم نے یہاں پہ پلیٹ ڈال لینی ہے یعنی کہ پنٹیکس ڈال لینی ہے ساری پہ میں نے پنٹیکس ڈال لی ہے اب میں نے اس کے ساتھ یہ گرین داگہ لیا ہے یہ ڈبل میں نے لگا لیا ہے سوئی میں تو اب یہ گرین داگے سے میں اس کے درمیان یہاں پہ سلائیاں لگاؤں گی تو پیاری بہنو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ گرین کلر کی سلائیاں لگا لی ہیں اب ہم نیکسٹ کر لیتے ہیں تو پیاری بہنو نیکسٹ ہم نے اس پہ بٹر فلائی بنا کے یہ سکیئر میں نے لیا ہے اس کی 3 انچز کی لیندھ ہے اور 3 انچز کی ویرتھ ہے اس کو میں نے ایسے فولڈ کر لیا ہے اب اس کو ہم نے اس طرف فولڈ کر دینا ہے بہت دھیان سے پھر اس کو اب ہم نے پریس کر لینا ہے کے بعد ہم اس کو یہاں سے فولڈ کر لیں گے اور پھر یہاں پہ ہم پرس کر لیں گے اس کو اب اس کو ہم اس طرف ایسے فولڈ کر دیں گے اور پھر ایسے فولڈ کر دیں گے اور یہ بہت ہی پیاری بٹر فلائی بن جائے گی یہ بہت ہی پیاری بٹر فلائی بن جائے گی اس کو اچھے طرح اب ہم پریس کر لیں گے پریس کرنے سے یہ اپنی جگہ سے ہلے گی نہیں تو یہ دیکھیں جتنی مجھے چاہیے تھی میں نے اتنی ریڈی کر لی ہیں اس کو اب ہم اپنے یہ والے ڈیزائن پہ لگائیں گے یہ میں نے دو سمال سائز کی بنائی ہے کیونکہ یہ میں نے اینڈ پہ لگانی ہے جگہ فیل کرنے کے لیے باقی تو میرے پوری آ جانی ہے تو جگہ فیل کرنے کے لیے میں نے چھوٹا سائز لیا ہے تو یہ ہماری اب ہم یہاں پہ رہ کے سائل لگا دیں گے بلکل برابر اور جو ایکسٹرا کپڑا ہوگا وہ ہم بعد میں کاٹ دیں گے اب یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے یہ ہم کاٹ دیں گے تو پیاری بہنو یہ ایکسٹرا کپڑا میں نے کاٹ دیا ہے اب ہم اپنے ٹروزر کو لیں گے اس کو اب ہم الٹا رکھیں گے ٹروزر کو سیدھا رکھیں گے اور ایسے اب ہم یہاں پہ اسی سلائی کے اوپر اب ہم سلائی لگا دیں گے تو پیاری بہنو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر سلائی لگا لی ہے اب ہم نے اس کے اوپر اوپر سلائی لگانی ہے یہ والی سلائی کے اوپر اب ہم نے یہاں پر سلائی لگا دینی ہے پہلے اس کو ہم پریس کر لیں گے پریس کی وجہ سے یہ پھر اچھی طرح سے بیٹ سائے گا کپڑا اور سلائی لگانے میں آسانی رہے گی یہ والی سلائی بھی میں نے لگا لی ہے اب ہم نے جو موری کے نیچے پٹی لگانی ہے اس کو ہم تیار کر لیتے ہیں تو پیاری بہنو یہ میں نے ایک انچوڑی پٹی لی ہے جس کے اوپر میں نے بکرم کو بھی پیسٹ کر لیا ہے اس کو ایسے فولٹ کر لیا ہے میں نے اس پٹی کو ہم ایسے رکھیں گے ایسے ہم اپنے ٹراؤزر کو اس کے اوپر رکھیں گے اور ایسے ہم یہاں پہ اس کو فولٹ کر دیں گے تو میں یہاں پہ ایک لیس بھی لگاؤں گی اس کے ساتھ اس کے اندر رکھے اور ایک سلائی سے میں لیس بھی لگا لوں گی اور یہ سلائیس کی بند بھی کر دوں گی پیاری بہنو یہاں پہ میں لیس لگاؤں گی دیزائن ہمارا تیار ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اگر آپ نے لیس لگانی ہے تو لیس بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ نے سادھا رکھنا ہے اس کو سادھا بھی رکھ سکتے ہیں ایک دفعہ ہم یہاں پہ بھی لگا دیں گے لیس کو بیک سائٹ پہ بھی اچھی طرح سے اس کی پنشنگ ہو گئی ہے تو پہلی بہنو یہ میں نے اس پہ لیس بھی لگا لی ہے دیزائن ہمارا مکمل ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ اس کے کونوں پہ رہ کے موتی لگائیں گے کیونکہ بعض پیاری بہنوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارے ٹروزر بہت پیارے لیس کے ساتھ دیزائن ہو اور اس میں لیس بھی بہت پیاری لگتی ہے اور یہ والا دیزائن بھی بہت پیارا اور بہت ہی ایزی ہے آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں تو پیاری بہنو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اورنج کلر کے موتی بھی لگا لیے ہیں آپ نے وہ لگانے ہیں جو آپ کی سوٹ کے ساتھ کنٹراسٹ ہوتے ہیں جو پیارے لگتے ہیں میں نے یہ ملٹی لیس لگائی ہے اس لیے میں نے درمیان میں گرین کلر کی لائنیں لگائی ہیں تو یہ میں نے اورنج کلر کے لگا دیئے ہیں اس لیے یہ بہت پیارا ماشاءاللہ سے لگ رہا ہے آپ نے بھی اپنے ٹروزر پر اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنا ہے پیاری بہنو جب آپ نے اپنے ٹروزر کی کٹنگ کرنی ہے تو آپ نے فور انچ یعنی ساڑھے چار انچ آپ نے اس کی کٹنگ کم کرنی ہے کیونکہ یہ ساڑھے چار انچ کا ہمارا ڈیزائن لگ جائے گا ساڑھے چار انچ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ بیچ بھی جب ہم سلائی کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایک ایک پیر یا ایک پیر سے ہف کپڑے کے اندر بھی سلائی بھی آ جاتی ہے اس لیے آپ نے احتیاطاً ساڑھے چار انچ آپ نے ٹروزر کی کٹنگ کم کرنی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ